احتجاج بلا دلیل اس لئے یہ کہنا کہ حکم بھی موجود نہیں یہ استدلال بغیر دلیل کے ہے اس لئے کہ ایک علت کے نہ ہونے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حکم بھی نہ پایا جائے بلکہ ہو سکتا ہے وہ حکم کسی اور علت کی وجہ سے پایا جا رہا ہو اور اس کی مثال گزری تھی جیسے شوافع میں سے کوئی استدلال کرتا ہے قیع کی صورت میں کہ قیع ناقض نہیں اس لئے کہ وہ سبیلین سے خارج نہیں تو دیکھو قیع کے ناقض نہ ہونے کا حکم لگایا آدم حکم لگایا کس وجہ سے آدم علت کی وجہ سے کہ یہ سبیلین سے خارج نہیں تو جب سبیلین سے خارج نہیں تو یہ ناقض تھی تو یہ آدم علت کو دلیل بنایا آدم حکم کے لئے اور یہ احتجاج بلا دلیل ہے یہ استدلال بغیر دلیل کے ہے اس لئے کہ سبیلین سے نجاست خارج ہونے سے وضو صرف نہیں ٹوٹتا وضو ٹوٹنے کے علت صرف نجاست کا سبیلین سے خارج ہونا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی اور بھی علت ہے اور وہ کیا ہے کہ بدن سے نجاست خارج ہو جائے تو بدن سے نجاست خارج ہو جائے یہ بھی وضو ٹوٹنے کے علت ہے تو قیع کے اندر اگر جس سبیلین سے نجاست خارج نہیں ہوئی یہ علت تو نہیں پائی گئی لیکن بدن سے تو نجاست خارج ہوئی ہے یہ علت تو پائی گئی ہے تو لہٰذا قیق پر غیر ناقض ہونے کا حکم لگانا اس لیے کہ وہ سبیلیں ان سے خارج نہیں یہ استدلال بغیر دلیل کے ہے کیونکہ آدم علت کو کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے کس چیز پر آدم حکم پر اسی طرح شوافع میں تو کوئی استدلال کرتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا مالک بن جائے تو وہ آزاد نہیں ہوگا اس لیے کہ ان میں رشتہ ولادت نہیں تو یہ رشتہ ولادت کا نہ ہونا اس سے استدلال کیا اس کے آزاد نہ ہونے پر تو دیکھا آدم علت سے استدلال کیا کس چیز پر آدم حکم پر ہم کہتے ہیں یہ استدلال بغیر دلیل کے ہے اس لیے کہ آزاد ہونے کے علت صرف رشتہ ولادت میں تو نہیں ہے صرف رشتہ ولادت کی وجہ سے تو آزاد نہیں ہوتا بلکہ اس کے اور بھی تو علت ہے اور وہ کیا رشتہ ہے محرمیت محرمیت والا رشتہ ہو یہ بھی تو علت ہے آزاد ہونے کی حدیث جو میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک ذا رحم محرم جو کوئی اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک ہوا وہ کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہاں پر بھی اگرچہ رشتہ ولادت نہیں ایک علت نہیں لیکن دوسری علت تو ہے اور وہ کیا ہے رشتہ محرمیت تو رشتہ ولادت سے کہ نہ ہونے پر اس کے آزاد نہ ہونے کا حکم لگانا یہ درست نہیں بلکہ اس کی اور علت پائی جا رہی ہے اور وہ کیا ہے رشتہ محرمیت اسی طرح بھئی امام محمد رحم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ بچے کے ساتھ قتل میں اگر کوئی سخت شریک ہو تو اس پر قصاد ہے امام محمد رحم اللہ نے فرمایا نہیں کیونکہ بچہ مرکول قلم ہے بچہ مرکول قلم تو بچے سے قصاد نہیں لیا جائے گا اور جب بچے سے قصاد نہیں ایک قاتل سے قصاد نہیں تو اس کے ساتھ جو شریک قاتل ہے اس سے بھی قصاد کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سے قصاد نہ لیا جائے اور دوسرے سے قصاد اس پر اس نے فوراں کہا کہ پھر تو باپ کے ساتھ جو شریک ہوا ہے بیٹے کے قتل میں اس سے تو قصاد لینا چاہیے کیونکہ باپ تو مرکول قلم نہیں سورہ سمجھ میں آئے دیکھو یہاں بھی عادم علت سے استدلال کیا گیا کس چیز پر عادم حکم پر عادم حکم پر کیونکہ بچے کے میں حکم کیا تھا علت کیا تھی مرکول قلم ہونا اس کا عادم بناو ذرا بھئی مرکول قلم نہ ہونا اور تو باپ کیا ہے مرکول قلم نہیں ہے اچھا اور بچے کے ساتھ جو شریف بچے پر حکم کیا تھا بھئی قصاد کا نہ ہونا اس کا عادم بناو نفی پر نفی داخل کر دو اس قصاد کا ہونا سمجھ میں آیا تو دیکھا اس نے کہا باپ مرکول قلم نہیں تو قصاد شریک پر ہونا چاہیے تو عادم علت سے استدلال کیا کس چیز پر عادم حکم پر سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو یہ بھی استدلال بغیر دلیل کے ہے تو باپ پر یاد رکھو قصاد نہیں آتا جبکہ وہ بیٹے کو قتل کر دے اس لیے کہ شبہ ملک پایا جا رہا ہے جیسے مالک اپنے غلام کو قتل کر دے تو اس پر قصاد نہیں اور سزا بھی نہ ہوئی میں یہ نہیں کہہ رہا بھئی سزا ہی نہیں ہوگی بھئی قصاد کی بات کر رہا ہوں قصاد نہیں آئے گا کیونکہ اس غلام کیا ہے اس کی غلام اس کی ملک ہے تو ملک کی وجہ سے قصاد ساکت ہو جاتا ہے اور باپ میں باپ کیلئے بیٹے میں شبہ ملک ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ایک صحابی سے انتا و مالک لحبی کا تو اور تیرا مال دونوں کس کے ہیں تیرے باپ کے ہیں تو دیکھا اس کے نفس کو بھی اس کے باپ کا قرار دیا تو شبہ ملک آ گیا اس حدیث کی وجہ سے سورت سمجھ میں آئی بھئی نیت اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِي لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِي قصاد نہیں لیا جائے گا قوض قصاد کو کہتے ہیں لَا يُقَادُ الْوَالِدُ قصاد والد سے نہیں لیا جائے گا بِالْوَلَدِي کس کی وجہ سے بچے کی وجہ سے بچے کی وجہ سے اس وجہ سے بھی باپ پر قصاص نہیں کہ قرآن میں والدین کے بارے میں کیا آیا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن والدین کو اُف کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے اس لیے کہ اُف کہنے سے ان کو تکلیف ہوگی اُف تنگی کے وقت کہتے ہیں بھئی تو اس کلمے کے کہنے سے بھی ان کو کیا ہوگی تکلیف والدین کو بیٹوں کو والدین کے لیے کو ذرا سی تکلیف دینے سے بھی منع کیا گیا ہے بچوں کو اور اب اگر بیٹے کی وجہ سے باپ سے قصاص لیا جائے تو اس میں تو انتہا درجے کی تکلیف ہے اور اس تکلیف کا سبب کون بن رہا ہے بیٹا بن رہا ہے تو لہٰذا اس وجہ سے اب باپ پر قصاص نہیں آئے گا تو کہتے ہیں یہاں اس نے کہا کہ باپ چونکہ مرکول قلم نہیں تو شریک پر بھی قصاص نہیں یہ تو اس نے استدلال کیا آدم علت کے ذریعے کس چیز پر آدم حکم یہ تو کہتے ہیں اسی طرح جیسے کوئی کہے پولا مرا نہیں کیونکہ وہ چھت سے نہیں گرا تو یہ استدلال صحیح ہے اس کے نہ مرنے پر کہ وہ چھت سے نہیں گرا کیا موت صرف چھت سے گرنے سے واقع ہوا کرتی ہے بھئی موت کے تو بہت سینکڑوں ہزاروں افسباب ہیں بھئی تو جیسے یہ استدلال صحیح نہیں اسی طرح وہ بھی نہیں ہاں اگر وہ علت بند ہو کسی وصف کے اندر وہ علت بند کیا ہو بند ہو کسی وصف کے اندر جی یعنی اس حکم کے علت یہ اگر کسی حکم کے علت کسی وصف میں بند ہو کہ وہ ہی وصف اس کے لئے علت بنتا ہے اور کوئی وصف اس کے لئے علا تھا تو اس صورت میں علت کے نہ ہونے سے حکم کے نہ ہونے پر استدلال کرنا اس لئے کہ وہ حکم آتا ہی اسی وصف کی وجہ سے تھا صرف وہ ہی اس کی علت تھی اور اب وہ وصف نہیں ہے تو یہ حکم بھی نہیں جیسے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مغصوبہ کے بچہ ہوگا وہ مضمون نہیں اس کی وجہ سے زمان نہیں آئے گا بھئی کسی شخص نے کسی کے حاملہ مثلا حاملہ باندی کو کیا کر لیا غصب کر لیا اس باندی نے اس کے پاس جا کر بچے کو جنم دیا تو اب وہ بچہ جو ہے وہ مضمون نہیں یعنی اگر غاصب کے پاس حلاق ہو گیا تو اس پر زمان نہیں اس لئے کہ یہاں پر اس شخص پر آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہ چاہیے زمان غصب کیا نہ چاہیے اور زمان غصب نامی بتلا رہا ہے اور زمان کی بات نہیں کر رہا مطلق زمان میں کس زمان کی بات کر رہا ہوں زمان غصب کی اور زمان غصب نامی بتلا رہا ہے آتا ہی کس کی وجہ سے ہے صرف غصب کی وجہ سے تو زمان غصب کے واجب ہونے کے علا صرف غصب ہے غصب ہوگا تو زمان غصب ہے غصب نہیں تو زمان غصب بھی اور بچے کے اندر غصب نہیں پایا جا رہا بچے کے اندر غصب نہیں پایا جا رہا تو اس کی وجہ سے زمان غصب بھی باندھی کی وجہ سے آئے گا اور اسی طرح جیسے بھئی کی دو گواہوں نے گواہی دی کسی کے بارے میں کہ یہ قاتل ہے پلان کا اور اس کو پھر قتل کر دیا گیا قصاص اس سے لے لیا گیا اب انہوں نے دونوں نے رجوع کر لیا تو اب ان دونوں گواہوں کو قصاصاں قتل نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ قصاص کا حکم یہ بند ہے صرف کس کے اندر اس کی علت صرف کیا ہے قتل کرنا ہے قتل کریں گے تو قصاص آئے گا قتل نہیں تو قصاص بھی اور ان گواہوں نے قتل نہیں کیا تو ان پر قصاص بھی نہیں آئے گا جبکہ امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کو کیا کیا جائے گا قصاصاں قتل کیا جائے گا ہم کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں کیا ہے قصاص صرف قتل کی وجہ سے آتا ہے اور انہوں نے قتل اور سخت فضاء وغیرہ دی جائے گی لیکن قصاص ان سے نہیں لیا جائے گا چونکہ قتل نہیں ہے اسی طرح استدلال کرنا استدلال کرنا استدلال کرنا استدلال کرنا استدلال کسے استدلال کسے کہتے ہیں بھئی یاد رکھو استدلال کی تاریخ لکھ لیجوئے بھئی اس تصحاب حال کی تاریخ لکھ لو بھائی ابقاء الشیئی ابقاء الشیئی علی حالی ہی ابقاء الشیئی علی حالی ہی السابقہ السابقہ لعدم الدلیل المزیل لعدم الدلیل المزیل مزیل زا کے ساتھ ہے زا بھائی زالا یا زول لعد لکھلی تاریخ بھائی ابقاء الشیئی علی حالی ہی السابقہ لعدم الدلیل المزیل لعدم الدلیل المزیل تاریخ لکھ لی بھائی ابقاء کسی چیز کو باقی رکھنا حالی ہی سابقہ تھی حال عربی میں مؤنس ہے اس لئے اس کی صفت مؤنس میں لے کر آیا بھائی کسی چیز کو باقی رکھنا اس کی سابقہ حالت پر لعدم دلیل المزیل اس وجہ سے بوجہ دلیل مزیل کے نہ ہونے کے بھائی کوئی زائل کر دینے والی دلیل کے نہ ہونے کی وجہ سے لکھ لیا بھائی اچھا بھائی اب ادھر توجہ کرو بھائی استثحاب حال کسے کہتے ہیں بھائی کسی چیز کو اس کی سابقہ حالت پر باقی رکھنا اس وجہ سے کہ کوئی ایسی دلیل نہیں پائی جا رہی جو اس کو زائل کر دے بھائی جو اس کو بدل دے جو اس کا انتفا کر دے کیا کر دے انتفا کر دے یعنی بھائی کوئی چیز جس حالت پر زمانہ ماضی میں ثابت تھی کوئی چیز تھی زمانہ ماضی میں جس حالت پر ثابت تھی زمانہ حال میں بھی ہم اس پر وہی حکم لگاتے ہیں کہ اس کا جو وصف زمانہ ماضی میں ثابت تھا زمانہ حال میں بھی اس کا وہ وصف باقی ہے کیوں؟ کیونکہ کوئی انتفا کی دلیل موجود نہیں ہے سورت سمجھ میں آئی بھائی تو جی کیا بات تھی بھائی کسی چیز پر کیا تھا ایک زمانے کے اندر یعنی یوں کا زمانہ ماضی کے اندر اس کی جو حالت تھی اس کا جو وصف ثابت تھا زمانہ حال کے اندر بھی وہی اسی وصف کو اس کے لیے ثابت کرنا کہ اب بھی اس کا وہ وصف کیا ہے ثابت ہے کیوں ثابت ہے؟ یہ اس کے ساتھ یہ لازم نہیں ہے کہ زمانہ حال میں بھی اس کا وہ وصف ثابت ہو بھائی بھائی کہ زمانہ ماضی میں کسی چیز کے لیے کوئی وصف ثابت ہو تو ضروری نہیں ہے کہ زمانہ حال میں بھی وہ وصف ثابت ہو سورت سمجھ میں آئی تو یہ استثاب حال کو دلیل بنانا کہ بھائی زمانہ ماضی میں چونکہ اس چیز کا یہ حکم تھا تو لہذا زمانہ حال میں بھی اس کا یہی حکم ہے یہ استثلال بغیر دلیل کے ہے اس لیے کہ زمانہ ماضی میں ایک وصف اگر اس کے لیے ثابت تھا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمانہ حال میں بھی وہ وصف ثابت ہو جبکہ امام شافر امواللہ فرماتے ہیں کہ استثاب حال کو وہ دلیل بناتے ہیں دلیل بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل ہر حکم میں یہ ہے کہ جب وہ ایک دفعہ ثابت ہو جائے تو اس میں دوام ہو اس میں کیا ہو جب ایک دفعہ زمانہ ماضی میں ثابت ہو چکا ہے تو اصل یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہو دوام ہو جب تک کوئی مغیر نہ پایا جائے کوئی اس وصف کو بدلنے والی چیز نہ پائی جائے تو یہ زمانہ حال میں بھی جائے زمانہ ماضی میں ایک وصف ثابت تھا تو زمانہ حال میں بھی وہ وصف ثابت ہوگا اس لیے کہ کوئی مغیر پایا نہیں گیا سورت سمجھ میں آگئے تو لہٰذا امام شافر امواللہ اس کو الزام کی بھی دلیل بناتے ہیں اور دفعہ کی بھی دلیل بناتے ہیں الزام کسی پر کوئی حکم لازم کرنا اور دفعہ کسی سے کسی حکم کو دفعہ کرنا تو کسی پر کسی حکم کو لازم کرنے کے لیے بھی وہ اس کو دلیل بناتے ہیں اور کسی سے کسی حکم کو دفعہ کرنے کے لیے بھی وہ اس کو دلیل بناتے ہیں ہم کہتے ہیں استثاب حال یہ استدلال بغیر دلیل کے ہے لہٰذا اس کو دفع کی دلیل تو بنایا جا سکتا ہے الزام کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا اس کے ذریعے کسی سے کسی حکم کو دفع تو کیا جا سکتا ہے دور تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ذریعے کسی پر کسی حکم کو لازمہ نہیں کیا جا سکتا تو عند شوافع استثاب حال الزام کی بھی دلیل بنتا ہے اور دفعہ کی بھی دلیل بنتا ہے جبکہ عند الاحناف جو ہے استثاب حال الزام کی دلیل نہیں بنتا البتہ دفعہ کی دلیل بنتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے بھئی وَقَذَلِكَ تَمَسُقُ بِاستِثَحَابِ الْحَالِ تَمَسُقٌ بِعَادَمِ الدَّلِيلِ اسی طرح استضلال کرنا استثاب حال کے ذریعے سمجھ سکن یہ استضلال کرنا ہے بِعَادَمِ الدَّلِيلِ کس کے ساتھ؟ آدمِ دلیل سے اِذْوَجُودُ الشَّيْءِ لَا يُوجِبُ بَقَاهُ اس لیے کہ اس کی چیز کا پایا جانا لَا يُوجِبُ اَيْ لَا يُثْبِتُ یہ ثابت نہیں کرتا بَقَاهُ اس چیز کی بقا کوئی چیز ماضی میں موجود ہو تو حال میں اس کی بقا لازمہ نہیں ہے فَيَسْلُحُ لِدَفْعِ دُونَ الْإِلزَامِ تو استثاب حال کے ذریعے استضلال جو ہے یہ دفع کی صلاحیت تو رکھتا ہے دفع کے لئے تو دلیل بن سکتا ہے دونَ الْإلزَامِ نہ کے الزام کے لئے الزام کے لئے دلیل نہیں بن سکتا وَعَلَا هَذَا قُلْنَا اسی بِنَا پر ہم کہتے ہیں دیکھو بھئی ایک شخص ہے مجھول و نصب ہے اس کے نصب کا پتہ ہی نہیں یہ کس کا بیٹا ہے سورة سمجھ میں آئی بھئی اب دوسرا شخص اس پر دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے یہ کیا ہے میرا تو دیکھو یہاں پر اس نے اس پر غلام ہونے کا دعویٰ کیا اب یہاں پر استثاب حال کے ذریعے اس کے استثاب حال کے ذریعے اس کے استثاب حال کو دفع کیا جائے گا تو استثاب حال دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے لیکن اور یہاں کس چیز کی دلیل بن رہا ہے دفع کی اس نے اس پر کس چیز کا دعویٰ کیا غلام ہونے کا غلام ہونے کا تو ہم استثاب حال کے ذریعے اس کے اس دعوے کو رج کر دیں گے تو صرف دعویٰ کر دینے سے یہ اس کا غلام نہیں بنے گا دعویٰ کر دینے سے یہ اس کا غلام بلکہ اس کے اس دعوے کو ہم دفع کریں گے کس کی ذریعے استثاب حال کے ذریعے یعنی اس کے اس کے سابقہ حالت کو ہم ثابت کریں گے زمانہ حال میں بھی وہ کیسے دیکھو بھئی ہم کہیں گے کہ یہ ہر انسان کے اندر اصل ہے آزاد ہونا ہر انسان کیا ہے آزاد ہے اصل کے اعتبار سے ہر انسان آزاد ہے بعد میں غلامی کسی عارض کی وجہ سے آئے گی بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو اصل ہے ہر انسان کے اندر آزاد ہونا اور یہ شخص جو مجھول و نصب ہے یہ بھی انسان ہے اور ذاتہ کیا ہے ہر انسان میں اصل کیا ہے یہ بھی اصل کے اعتبار سے آزاد ہے یعنی جب پیدا ہوا تو کیا تھا آزاد تھا تو جب زمانہ ماضی کے اندر یہ آزاد تھا تو زمانہ حال میں بھی یہ کیا ہوگا آزاد ہوگا لہٰذا اس کو اس شخص کا غلام ہم صرف دعوے کی وجہ سے غلام نہیں بنائیں گے تو دیکھو اس سے تھا حال کو ہم نے کیا کیا دفعہ کی دلیل بنایا اور رقیت کو اس سے کیا کر دیا دفعہ کر دیا رقیت کو اس سے کیا کر دیا ہاں ہاں اس کے پاس اور بھئی جب کہ اس کے پاس سے اور کوئی دلیل وغیرہ نہیں ہے دعویٰ کرنے والے کے پاس صورت سمجھ میں آئی بھئی تو صرف دعویٰ اس نے کیا ہے تو اس سے ثابہ حال کے ذریعے ہم نے اس کے دعویٰ کو کیا کر دیا دفعہ کر دیا اب اسی شخص جس نے دعویٰ کیا تھا اسی نے غلام پر جنایت کی بھئی مثلاً اس کا ہاتھ کارڈ ڈالا کیا کیا اس کا ہاتھ کارڈ ڈالا یا کوئی سر پہ کوئی زخم لگا دیا مثلاً چلو ایک صورت بنا لو ہاتھ کارڈا اور ہاتھ کارڈنے کی صورت میں اس پر کیا آتی ہے نصف دیت بھئی یاد رکھو ہاتھ کی دیت نصف ہے بھئی یہ جو ہے نا ایک لفظ ہے دیت ایک لفظ ہے عرش دیت جو ہے یہ نفت کا جو زمان آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے دیت سو اونٹ کسی کو کسی نے قتل کر دیا غلطی سے تو اس پر کیا آئے گی دیت آئے گی بھئی نفت کا زمان پورے نفت کا زمان آئے گا تو یہ پورے نفت کا زمان ہے یہ دیت کہلاتا ہے یہ سو اونٹ ہوں کے وقت اور اگر کسی نے کسی کا غلطی سے اس کا ہاتھ اس سے کٹ گیا وغیرہ تو اب اس پر ہاتھ اتنے زمان آئے گا بھئی اور ہاتھ کا زمان نصف ہوتا ہے نفت کے زمان کا بھئی یعنی پچاس اونٹ آئیں گے کیا آئیں گے پچاس اونٹ آئیں گے اور یہ جو نفت کے علاوہ جو زمان آیا کرتا ہے اس کو عرش کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عرش کہتے ہیں آپ نے فقہ میں پڑا ہوگا تو دیت جو ہے نفت کے زمان کو کہتے ہیں اور عرش نفت کے علاوہ اور آزا کے زمان کو کہتے ہیں لیکن کبھی کبھار یہ کیا ہوتے ہیں دیت کیا ہے نفت کے علاوہ اور آزا کے زمان میں بھی دیت کا لفت مجازن بول دیتے ہیں صورت سمجھ میں آئی بھائی تو لہٰذا اب اس نے غلطی سے اس شخص کا ہاتھ کٹ گیا جس پر اس نے غلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا اب اس پر اس ہاتھ کا زمان آئے گا اور ہاتھ کا زمان کتنا ہوا کرتا ہے نصف دیت یہ بھئی اور وہ کتنے ہیں پچاس لیکن یہ آزاد کا ہے بھئی آزاد کی دیت کتنی ہے سو اونٹ تو اس کے نصف دیت کتنی ہوگی پچاس اونٹ جس کے غلام ہر حکم میں آزاد سے نصف ہے تو غلام کی کل دیت کتنی ہوگی پچاس اونٹ تو اس کے ہاتھ کی اس کے کل دیت کا نصف کر لو کتنا ہوا پچیس اونٹ بھئی کتنے آ جائیں گے پچیس اونٹ تو اگر اب اس نے اس کا ہاتھ کٹا ہے تو اس شخص پر زمان آئے گا وہ زمان اگر ہم آزاد والا اس پر لازم کریں تو کتنا آئے گا پچاس اونٹ اور اگر غلام والا کریں تو کتنا آئے گا پچیس اونٹ آیا کرتے ہیں تو اب اس پر کونسا زمان آئے گا غلام والا یا آزاد والا کہتے ہیں بھئی اس پر غلام والا زمان آئے گا کونسا غلام والا زمان آئے گا اس لئے کہ اگر ہم اس پر آزاد والا زمان لازم کرنے کہ یہ شخص کیا تھا آزاد تھا لہذا تمہارے اوپر کتنا زمان آئے گا آزاد آدمی کی دیت آئے گی اور وہ کتنی ہے بچاس اونٹ ہے وہ دینے پڑیں گے تو یہ تو ہم نے اس شخص کے یہ جو مجھول نصب ہے اس کی حریت کو اس پر لازم کر دیا کیا کر دیا اس کی حریت پر اس پر کیا کر دیا لازم کر دیا کہ وہ لازمان کیا ہے تمہارے لئے آزاد ہے اور جب آزاد ہے تو کتنی دیت دینی پڑے گی بچاس اونٹ دینے پڑیں گے بچاس اونٹ بھئی اور اس سے ثابت حل کے ذریعے کہ یہ شخص کیا ہے یہ شخص انسان ہے اور ہر انسان میں اطل کیا ہے آزاد ہونا تو یہ بھی کیا ہے آزاد ہے لہذا تمہارے پر اس کے زمان کی تنائے گا آزاد آدمی والا زمان آئے گا تو یہ تو ہم نے اس سے ثابت حال کے ذریعے اس شخص کی حریت کو اس پر لازم کر دیا کیا کر دیا اور اس سے ثابت حال کی الزام کی دلیل ہے بھئی اس اس سے ثابت حال کے ذریعے رقیت کو ہم غلام سے دفعہ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی حریت کو لازم نہیں کر سکتے شورت سمجھ میں آ رہی ہے دونوں کی کیا کر سکتے ہیں اس کے اس کی رقیت کو اس سے دفعہ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی حریت کو کسی غیر پر لازم کیونکہ اس اسحاب حال کس چیز کی دلیل بنتا ہے دفعہ کی دلیل تو بن سکتا ہے لیکن الزام کی دلیل نہیں بن سکتا سورت سمجھ میں آ گئی بھئی اچھی طرح دیکھئے بھئی وَعَلَىٰ حَدَىٰ قُلْنَا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں مجھول النصب مجھول النصب جو ہے لَوِدَّا عَلَيْهِ اَحَدٌ رِقْقَن اگر دعویٰ کیا اس پر کسی ایک نے غلام ہونے کا سمجھنا عَلَيْهِ جِنَایتاً پھر جنایت کی اس شخص نے اس پر جنایت کرنا یہ مفہول ہے مجھول پھر اس پر جنایت کی لَا يَجِبُ عَلَيْهِ اَرْشُ الْحُرِّ تو اس پر خر آدمی کا عرش واجب نہیں ہوگا لِأَنَّ اِجَابَ اَرْشِ الْحُرِّ اِلْزَامٌ اس لیے کہ آزاد آدمی کا عرش یعنی دیت اس پر واجب کرنا اِلْزَامٌ یہ تو کیا ہے اِلْزَام ہے اور اِلْزَام کے لیے استثیابِ حال دلیل ہے کیونکہ استثیابِ حال تو استدلال بغیر بُتُ بِالْدَلِيلٍ لِحَاظَا یہ اِلْزَامِ حُرِّيَت ثابت نہیں ہوگا بغیر دلیل کے یہ ثابت نہیں ہوگا بغیر دلیل کے سورت سمجھ میں آگئے وَعَلَى هَذَا قُلْنَا اِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشْرَةِ فِي الْحَيْزِ وَلِلْمَرْأَةِ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ رُدَّتِ اِلَى اَيَّامِ عَادَتِهَا وَلَا هَذَا قُلْنَا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اسی بنا پر جی کہ اسی بنا پر یہ کس کی طرف اشارہ ہے بھئی نہیں 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 یہ استثیابِ حال آگے ایک دو مسئلے ذکر ہو رہے ہیں یہ استثیابِ حال نہیں بھئی اس لیے کیونکہ ان کے اندر دفع یا الزام والی بات نہیں ہے ہاں یہ استثیابِ حال بغیر دلیل کے درست نہیں اس کی مثالیں ہیں بھئی استثیابِ حال بغیر دلیل کے درست نہیں اس کی مثالیں ہیں دی البتہ اس کی تفریقی استثابحال پر اس لیے کہ دونوں ایک ہی قسم کے ہیں جیسے استثابحال استدلال بغیر دلیل کے ہے ان مسئلوں میں بھی کیا سورہ ذکر ہوگی استدلال بغیر دلیل کے وَعَلَا حَذَا قُلْنَا اسی بِنَا پر ہم کہتے ہیں اِزَازَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشْرَتِ جب خون بڑھ جائے دس ایام پر فِي الْحَيْزِ حَيْزِ کے ایام میں بھئی دیکھو دیکھو بھئی ایک عورت ہے اس کے حید کے ایام متعین ہیں معروف عادت ہے بھئی مثلا اس کو مہینے میں سات دن حید آتا ہے حید بخون آتا ہے اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس عورت کا خون سات دنوں سے بڑھ گیا اور بڑھتے بڑھتے تیرہ دن تک ہے چودہ دن تک چلا گیا مثلا تیرہ دن تک چلا گیا اب یہ جو دس دن سے بڑھ گیا ہے حید کے زیادہ سے زیادہ ایام کتنے ہیں دس دن تو یہ جو دس سے اوپر تین دن ہیں یہ تو قطعی طور پر استحاضہ ہیں یہ کیا ہیں قطعی طور پر اور جو پہلے ساتھ ہیں وہ تو یقیناً کیا ہے حید ہیں اب یہ جو سات کے بعد آٹھ نو دس دن ہیں آٹھوہ نوہ اور دسوہ دن ہے یہ حید ہے یا استحاضہ ہے یہ حید جس میں دونوں احتمال آگئے دونوں احتمال آگئے اس لیے کہ یہ جو خون ہے تین دن کا یہ حید کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے اور استحاضہ کے ساتھ بھی حید کیونکہ پہلے سات دن کیا ہے حید تو شروع کے اعتبار سے یہ آٹھوہ نوہ دسوہ دن کا خون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے حید اور آخر کے اعتبار سے یہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہے استحاضہ کیونکہ گیاروہ گیاروہ باروہ اور تیرہوہ دن کا خون کیا ہے استحاضہ تو یہ استحاضہ کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے اور حید کے ساتھ بھی اب اس پر کیا حکم لگایا جائے اس تین دنوں پر کہ یہ استحاذہ ہے یا حیف کہتے ہیں کہ اگر اس کو بھی حیف قرار دیا جائے کیا قرار دیا جائے حیف قرار دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ عورت کے عادت ٹوٹ گئی وہ عادت تو سات دن تھی لیکن اب کیا ہو گئی اس کی عادت ٹوٹ گئی اور اب یہ تین دن مزید حیف کے ہو گئے دس کے دس دن حیف کے ہو گئے تو کہتے ہیں اگر ان تین دنوں کو بھی حیث قرار دیا جائے تو یہ استدلال بغیر دلیل کے ہے عورت کی عادت ٹوٹ گئی بھئی کوئی دلیل ہے یہاں پر بھئی یہاں پر کوئی دلیل موجود ہے ہاں البتہ اس کو استحاذہ قرار دینے کی دلیل موجود ہے اور وہ کیا کہ اس کی عادت پہلے کتنے دن تھی آہ تو اب بھی کتنی ہوئی اور وہ باقی زائد چھے دن کیا ہیں استحاذے کے ہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی وَبَعْلَحَاذَا قُلْنَا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اِذَا عزَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشْرَةِ جَبْ بَرْجَا قُونَ دَسْ دِنوں پر فِي الْحَيْزِ حَيْزِ کے دِنوں میں وَلِلْمَرْأَتِ عَادَتٌ مَعْرُوفَتٌ اور اس عورت کی کوئی معروف عادت تھی رُدَّتِ الٰآیَامِ عَادَتِهَا تو لٹایا جائے گا اس کو اس کے عادت کے ایام کی طرف وَالزَائِدُ استِحَاذَةٌ اور زائد کیا ہوگا استحاذہ ہوگا لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْعَادَتِ تَصَلَ بِدَمِ الْحَيْزِ وَبِدَمِ الْاستِحَاذَةِ اس لیے کہ وہ جو عادت پر زائد ہے وہ ملا ہوا ہے حیث کے خون کے ساتھ بھی اور استحاذہ کے خون کے ساتھ بھی فَاحْتَمَلَ الْأَمْرَئِنِ جَمِعَا تو یہ دونوں امور کا احتمال رکھتا ہے دمِ حیث ہونے کبھی اور دمِ استحاذہ ہونے کبھی فَلَوْ حَكَمْنَا بِنَقْضِ الْعَادَتِ اگر ہم حکم لگا دیں عادت کے چوٹنے کا لَزِمَا نَا بھئی لَزِمَا پڑھنا نامفعول ہے اور آگے الْعَمَلُ اس کا فائل آ رہا ہے لازم آئے گا ہم پر کیا لازم آئے گا الْعَمَلُ بِلَا دَلِيلٍ بغیر دلیل کے عمل لازم آئے گا اگر ہم اس کو بھی ہم کیا قرار دے دیں حیث قرار دیں اور یہ کہیں کہ عورت کی عادت ٹوٹ گئی تو یہ تو استطلال بغیر دلیل کے ہوا کوئی دلیل یہاں پر عادت کے ٹوٹنے کے موجود نہیں وَقَذَالِكَ اِذَبْتَدَ اَتْمَال بُلُوغِ مُسْتَحَازَتَن جی اسی طرح اگر کوئی لڑکی بالغ ہوئے استحازہ کے ساتھ کوئی عادت وہ پتہ ہی نہیں ہے اس کو مہینے میں کتنے دن حیث آتا ہے بالغ ہوتے استحازہ شروع ہوا اب بھئی دس دن سے دس دن سے قون بڑھ گیا تو بھئی یہ جو دس دن سے زائد ہے یہ تو یقیناً کیا ہے استحازہ ہے اور پہلے تین دن وہ یقیناً حیث کے ہیں اس لئے کہ حیث کی کم سے کم مقدار کتنی ہے تین دن تو یہ جو تین سے آگے چار سے لے کر دس تک کے جو خون آیا یہ اس کے حیث ہونے کا بھی احتمال اور استحازہ ہونے کا بھی احتمال ہے تو اب اگر اس کو استحازہ قرار دیا جائے تو یہ استدلال بغیر دلیل کے ہے اس کو استحازہ اگر قرار دینے کی کوئی دل موجود ہے نہیں ہاں اگر اس کو حیث قرار دیا جائے تو پھر اب دلیل موجود ہے کیونکہ حیث کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے دس دن ہے حدیث میں آیا ہے تو ان دس دنوں کو اب حیث قرار دیا جائے گا اور ضائد کو کیا قرار دیا جائے گا استحازہ سمجھ میں آیا وَقَذَلِكَ اِذَا اَبْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ اور اسی طرح اگر ابتدا کی کسی عورت نے بالغ ہونے کے ساتھ مستحازہ تن اس حال میں کہ وہ مستحازہ تھی فَحَيْضُهَا عَشْرَةُ اَيَّامِن تو اس کا حیث دس دن ہوگا لِأَنَّ مَاتُونَ الْعَشْرَةِ تَحْتَ مِلُوا الْحَيْضَ وَالْإِسْتِحَاذَةَ اس لیے کہ دس سے جو کم ہے وہ حیث کبھی احتمال رکھتا ہے اور یعنی وہ تین دن سے زائد اور دس سے کم درمیان والے جو ہیں فَلَوْحَكَمْنَا بِالْتِفَاعِ الْحَيْضِ اگر ہم حکم لگا دیں حیث کے اُٹھ جانے کا یہ سات دن درمیان والے جو ہیں یہ حیث کے نہیں ہیں تو لَزِمَنَا الْعَمَلُ بِلَا دَلِيلٍ تو ہم پر لازم آئے گا عمل کرنا بغیر دلیل کے بخلاف اِمَّا بَعْدَ الْعَشَرَتِبِ بخلاف کس کے دس دنوں کے بعد اس کو استحاذہ قرار دینے کی دلیل موجود ہے لِقِيَامِ الدَّلِيلِ بَوَجَدْ دَلِيلِ کے قائم ہونے کے عَلَىٰ أَنَّ الْحَيْضِ تو دس دن کے بعد ہے اس کو ہم حیث قرار نہیں دیں گے اس کو حیث قرار نہ دینے کہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے اور وہ کیا کہ حیث دس دن سے زائد ہے تو اس کو حیث قرار نہ دینے کی دلیل تو موجود ہے لیکن یہ جو دس سے کم ہے اس کو حیث قرار نہ دینے کی کوئی دلیل موجود ہے لِقِيَامِ الدَّلِيلِ بَوَجَدْ دَلِيلِ کے قائم ہونے کے عَلَىٰ أَنَّ الْحَيْضَ اللَّهَ تَزِيدُ عَلَىٰ الْعَشَرَتِ کے حیث زائد نہیں اُتَرْ دس دن اوپر وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ اللَّهَ دَلِيلَ فِيهِ اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک استثابحال دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے الزام کی دلیل جیسے مسئلہ مفقود ہے استثابحال جو ہے استثابحال دیکھو استثابحال دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے لیکن الزام کی دلیل اس کی دلیل مسئلہ مفقود ہے ہمارے ایمہ نے مسئلہ مفقود کیوں ذکر کیا معلوم ہوا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استثاب حال دفع کی دلیل بن سکتا ہے الزام کی دلیل ہے دیکھو بھئی ایک شخص ہے عورت ہے اس کا خاند گم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلتا وہ زندہ ہے مردہ ہے کدھر گیا زمین تھا گئی آسمان نگل گیا تو شریعت اینڈال احناف یہ عورت نکاح نہیں کر سکتی بھئی انتظار کرے گی یہاں تک کہ جب اس خاند کی عمر نوے برس کو پہن جائے اتنے سال گلر جائیں کہ اب خاند کی عمر کتنی ہو جائے اس وقت وہ جو گم ہے کہ اگر اس وقت زندہ ہوتا تو نوے سال کا ہوتا تو اس وقت پھر اب وہ قاضی کے پاس جائے گی اور قاضی اس شخص کے مرنے کا حکم اور فیصلہ کرے گا پھر وہ عورت اپنی عدد گزارے گی اور عدد کے بعد اب کیا کر سکتی ہے نکاح آگر اس وقت تک وہ جوان ہوئی بھئی سمجھ میں آیا بھئی اس نے سورت سمجھ میں آگئے بھئی اس نے بڑی عمر میں مثلا شالی کیا یا جلدی بھی کیا لیکن عدد الاحناف اس وقت تک وہ نکاح نہیں کر سکتی بھئی سورت سمجھ میں آئی یہ مسئلہ ہے بھئی لیکن زمانہ ہاں میں احناف جو ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب پر فتوہ دیتے ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک چار سال تک انتظار کرے چار سال تک اگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو قاضی اس شخص کی موت کا فیصلہ کر دے گا اور پھر عورت عدد گزار کر کیا کر سکتی ہے کہیں اور نکاح کر سکتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ دیکھئے یہ جو مفقود ہے یاد رکھو اس کے بارے میں یاد رکھو اس کا مال بطور ورثہ کے تقسیم نہیں ہوگا بطور ورثہ کے اس کا مال تقسیم ہے بھئی اس کا مال تقسیم کر دو واری سارے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں بھئی ہمیں اس کا اتنا حصہ ہمارا بنتا ہے اتنا ہمارا یہ مال تقسیم کرو ہمیں مال دے دو کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں استثاب حال کو دلیل بنایا ہے ہمارے ایمانیں اور دفعہ کی دلیل بنایا ہے کس چیز کے یعنی جیسے وہ شخص پہلے زندہ تھا اب بھی کیا ہے زندہ ہے اسی حالت پر کیا کیا اس کے لئے ثابت کر دیا اور جب کوئی شخص زندہ ہو تو کیا اس کے مال کو وارثوں میں تقسیم کرتے ہیں بھئی نہیں کرتے تو وہ اپنے مال کے حق میں زندہ ہے تو غیر کا استحقات اس کے مال میں ثابت نہیں ہو سکتا اس اسحاب حال کے ذریعے ہم غیر کے استحقاق کو اس کے مال کے اندر سے کیا کر دیں گے دفعہ کر دیں گے غیر اس کے مال کا مستحق تو دیکھا یہاں اس اسحاب حال کو ہم نے دلیل بنایا کس چیز کے لئے دفعہ کیلئے کس چیز کو دفع کیا غیر کے استحقاب کو کس چیز کے اندر اس مفقود کے مال کے اندر غیر کا کوئی استحقاب نہیں ہے بھئی اس کے استحقاب کو ہم نے دفع کر دیا کس کے ذریعے استحاب حال کے ذریعے اور لیکن یہ استحاب حال الزام کی دلیل نہیں بنتا چنانچہ اب اگر یہ جو شخص مفقود ہے یہ گم ہو جو گمہ ہے اس کا کوئی ایسا شخص رشتہ دار مر جاتا ہے کہ یہ بھی اس کا وارث ہے مثلا اس کا باپ خوت ہو گیا بھئی یہ گمہ ہوا ہے اور باپ کیا ہوا خوت ہو گیا یاد رکھو جب مورث مرتا ہے تو جو برا سا زندہ ہوں صرف ان کو حصہ ملتا ہے جو پہلے ہی مر چکے ہیں ان کا حصہ بھئی باپ زندہ تھا اس کا ایک بیٹا خوت ہو گیا تو اب باپ کے مرنے کے بعد وہ جو بیٹا باپ کی زندگی میں خوت ہو گیا تھا اس کا حصہ برا ساست میں نہیں آئے گا صرف ان کا حصہ آئے گا جو کیا تھے زندہ تھے سورت سمجھ میں آئی تو اب یہ شخص گمہ ہوا ہے مثلا اس کا باپ خوت ہو گیا تو اب باپ کے مال کا یہ وارث نہیں بنے گا یعنی اس کا حصہ نکال کر اس کے بچوں وغیرہ کو نہیں دیں گے بس کی بیوی بچوں کو نہیں دیں گے کیوں اس لیے کہ استثاب حال دفعہ کی دلیل تو بن سکتا ہے الزام کی دلیل تو یہاں ہم یوں کہیں کہ وہ شخص پہلے زندہ تھا اور اب تو اب بھی کیا ہوگا زندہ ہوگا اور جب زندہ ہوگا تو کیا بنے گا وارث بنے گا جب وارث بنے گا تو اس ورثے کے اندر اس کا حق بھی ہے اس کا حق بھی زندہ کا تو حق ہوا کرتا ہے تو اس کا بھی حق ہے لہذا اس کو بھی حق اسے ملنا چاہیے تو یہ تو ہم کیا کر رہے ہیں جے اس کا استحقاق لازم کر رہے ہیں کس کے اندر غیر کے مال میں اس مفقود کا استحقاق لازم کر رہے ہیں کس کے اندر غیر کے مال میں تو باقی بیٹوں وغیرہ وارثوں کو تو مال ملے گا لیکن اس کے حصے کو الگ نہیں کیا جائے گا ورنہ تو غیر پر اس کے مال کا کیا کرنا اس کا استحقاق کو لازم کرنا ہوگا اور استحاب حال بھئی یہ الزام کی دلیل ہے تو یہ کہنا کہ پہلے زندہ تھا تو اب بھی زندہ ہوگا اور جب زندہ ہے تو یہ وارث بنے گا جب وارث بنے گا تو ورثے کے اندر اس کا بھی حصہ ہے تو استحاب حال کو دلیل بنانا الزام کے لئے کس چیز کا الزام ہے اس مفقود کے استحقاق کا الزام ہے کس پر بھئی غیر کے مال پر غیر کے مال پر سورة سمجھ میں آگئے لہٰذا تو یہ غیر کے مال میں وارث نہیں بنے گا بھئی یہاں استحاب حال الزام کی دلیل ہے تو ہمارے ایمان مسئلہ مفقود کو یوں بیان کیا ہے کہ اگر کہ یہ اس کا مال کسی میں تقسیم نہیں ہوگا بطور برسا کے لیکن اگر اس کے وارثوں میں کوئی مر جائے تو پھر یہ اس کا وارث نہیں بنے گا چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں المفقود حی فی مال نفسی مفقود اپنے مال کے حق میں تو زندہ ہے ومیت فی مال غیری اور غیر کے مال کے حق میں یہ کیا ہے مردہ ہے کوئی مر چکا ہے پہلے جب مر چکا ہے تو اس کا حصہ بھی تو دیکھو ہمارے ایمہ نے یہ ذات مسئلہ ذکر کیا تو معلوم ہوا اس میں انہوں نے استثاب حال کو دلیل بنایا ہے معلوم ہوا استثاب حال دفعہ کی دلیل تو بن سکتا ہے الزام کی دلیل نہیں بن سکتا سورة سمجھ میں آگئی وَمِنَ الدلیل اور دلائل میں سے دلیلوں میں سے مِنَ الدلیل خبر مقدم ہے آگے آ رہا ہے مسئلت المفقود یہ مبتدہ معاخر ہے مفقود وہ شخ جو گمع ہے غائب ہے مفقود کا مسئلات دلیل میں سے ہے کس میں سے ہے یعنی دیکھو بھئی استثحاب حال دفعہ کی دلیل تو بن سکتا ہے الزام کی دلیل اس کے دلائل میں سے ایک دلیل کیا ہے مسئلہ مفقود بھی ہے یہ بات ذکر کر رہے ہیں وَمِنَ الدلیل اور دلیل میں سے کیا ہے مسئلہ مفقود بھی ہے کس چیز دلیل اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے استثحاب حال کے اندر مگر کس چیز دلیل دفعہ کی دلیل دون الی الزام نہ کے الزام استثحاب حال کے اندر دفعہ کی دلیل تو ہے الزام کی دلیل نہیں اس کی دلیل کیا ہے مسئلہ مفقود وہ مسئلہ مفقود ہے فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُ غَيْرُهُ مِیرَاسَهُ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہوتا اس کی میرَاس یعنی غیر کوئی اس کی میرَاس کا مستحق نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ اپنے مال کے حق میں کیا ہے زندہ ہے وَلَوْ مَاتَ مِنْ اَقَارِبِهِ حَالَ فَقْدِهِ اور اگر کوئی مر گیا اس کے رشتہ داروں میں سے اس کے گم ہونے کی حالت میں لَا يَرِسُ هُوَ مِنْ تو یہ اس سے وارث نہیں بنے گا فَنْ دَفَا اَسْتِحْقَاقُ تھا مفقود کے مال میں اس کو ہم نے کس کے ذریعے دور کر دیا استحاب حال کے ذریعے تو دور ہوا غیر کا استحقاط بغیر دلیل کے جو غیر کا استحقاط بغیر دلیل کے تھا وہ استحاب کی ذریعے کیا ہو گیا دور ہو گیا وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْا استحقاط بِلَا دلیل اور یعنی غیر پر لازم نہیں ہوا چلیے بس مولانا هذا هو المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام